اعلیٰ کی محبت امت پہ فرض ہو گئی اعلیٰ بیت کی محبت امت پہ فرض ہو گئی میں حیران ہوں اس مخلوق سے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی مبلغ کھڑا ہو کر نماز کی تبلیغ کرے تو کیا آپ اس کو حیرت سے پوچھیں گے مولی صاحب کہہ کرنے لگے ہو کیا آپ اس سے یہ پوچھیں گے کہ مولی صاحب آپ کیا کرنے لگے کیونکہ ہر آدمی تو پتہ ہے یار علماء کا کام ہی ہے کہ فرائد اسلامیوں کی تبلیغ کریں نماز کی بات بتائیں روزے کی بات بتائیں حج کی بات بتائیں زکاة کی بات بتائیں یہ ان کی ڈیوٹی ہے میں توجہ آپ کی حاصل کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتے ہوئے ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نبی کی آلِ بیت کی محبت امت پہ فرض ہے لیکن نماز روزے زکاة کی طرح نہیں اس سے اوپر اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا لَمْ يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قَلْبِ رَجُلٍ حَتَّى يُحِبُّ الْاَحْلِ بَیْتِي توجہ سے بور سے سننا میرے نبی نے فرمایا اس وقت تک کسی شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری آل سے پیار نہ کر لے ادرات توجہ سے سننا ہے یعنی ایمان داخل ہوگا پھر نماز فرض پھر روزہ فرض یہاں چتنے علماء بیچے ہیں میرے دائیں طرف بائیں طرف علماء طالبہ کی کسرتیں جس دن آپ لوگوں نے نور لیزاں پڑی آپ نے کنز پڑی آپ نے ہدایہ پڑی آپ نے اس کے علاوہ فقہ کی کتابیں پڑی وہ آپ نے ایک مسئلہ پڑا تھا نماز واجب اور فرض ہونے کے لیے پہلی شرط ہے اسلام یعنی نماز مسلمانوں پہ فرض ہے ہندووں یہودیوں سکھوں پہ فرض نہیں ہے تو مسلمان اور مومن کب ہوگا جب اندر ایمان جائے گا میرے نبی نے فرمایا یہاں تو پھاتک لگائے یہ پھاتک کھلے گا کب جب اندر میری آل جائے گی اس کا مطلب یہ ہے نماز بات میں ہے روزہ بات میں ہے زکاہ بات میں ہے آج بات میں ہے محمد کی آل کا پیار پہلے ہے اس لیے اگر کوئی نماز کا جلسہ کرے کوئی چلہ لگائے کوئی تبلیغ کرے تو تم میں سے کبھی کسی نے حیران ہو کے پوچھے مولین ساتھ یہ کیا حرکت کرنے لگے ہو تو جو نماز سے بھی عام فریضہ ہے اگر شانِ آلِ بیت مقامِ آلِ بیت محبتِ آلِ بیت کے حوالے سے اگر کہیں کوئی مولانا تقریر فرما دیں تو حیران نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ جیسے نماز کی بات کرنے والا خدا کے دین کی بات کر رہا ہے اسی طرح رسول کی آل کی محبت پھیلانے والا خدا کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے اور میں چند چند چیزیں شاید یہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات آلِ بیتِ اتھار کی جتنی بڑی شان اور عظمت ہے میں کچھ جملے کہتا ہوں کئی لوگوں کے ذہن میں فرناتے اسے پہلے انہیں سنیں یہ شامت ہے عمال اور شامت ہے قسمت ہے شومی یہ قسمت ہے ان سننے والوں کے لیے بھی اور ان بیان کرنے والوں کے لیے بھی کہ جنہیں عورتوں کسی فٹی روایتیں ڈھونڈ کے لانے کی تفیق ہوتی ہے وہ نہیں دیکھتے کہ یہ ضعیف ہے یہ موضوع ہے یہ کہاں سے آئیے لیکن آلِ محمد کی شان اور مدد میں صحیح حدیثیں بیان کرنے بھی کی تفیق نہیں ہے اللہ محمد کی شانورتوں کے لیے بھی کی تفیق نہیں ہے جنہیں گے جنہیں گے